اسلام علیکم ڈاکٹر شرجیل ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ایک اور کتاب کے ریویو کے ساتھ اس کے بعد جب میں اپنی کتاب کا ذکر کروں گا اگلی ویڈیو میں تو میری کتاب کا پیش لفظ جو ہے وہ سلیم اختر صاحب نے لکھا ہے اور سلیم اختر صاحب نے جو ہے کتاب جو ہے آنکھوں کی کتاب سب سے پہلے لکھی تھی اور اب اس کا تھرڈ ایڈیشن شائع ہوا ہے تو اس تھرڈ ایڈیشن کے حوالے سے جو ہے میں کچھ باتیں کہوں گا یہ جیسے ہی مارکیٹ میں آیا تو سر نے مجھے کال کی اور سر کی محبت ہے تو کتاب کا نام ہے Essentials of آف تھلمالوجی تھرڈ ایڈیشن اب اس کتاب کو آپ کو کیوں پڑھنا چاہیے کتاب کو پبلش کیا ہے پیراماؤنٹ بکس نے تو پیراماؤنٹ کا جو نام ہے یہ ون اف دا لیڈنگ پبلشیرز ہیں میڈیکل بکس کے پاکستان میں اور اس کتاب کتاب کا جو پیج ہے اور پرنٹ ہے آؤٹسٹینڈنگ ہے بہت گلیسٹ صفحہ ہے پھر اس کے جو کانٹینٹ ہے کیونکہ یہ تھرڈ ایڈیشن ہے تو ہر ایڈیشن کے ساتھ کتاب کی جو ہے ریفائنمنٹ ہوتی ہے تو سلیم اختر سر نے بھی کافی اس میں ریفائنمنٹ کیے اور اس کتاب کے ہر چپٹر میں آپ کو تیس چالیس سال کا ایکسپیرینس نظر آئے گا جیسے کہ اب میرا دس سال کا افتلمالوجی کیریئر ہے تو میں اگر کتاب جتنی بھی محنت کر کے لکھوں گا تو اس میں اپنا دس سال میں میں نے جو کچھ دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا اسی کو کتاب میں تحریر میں لاؤں گا سلیم اختر صاحب تقریباً پچھلے چالیس پچاس سالوں سے افتلمالوجی میں ہیں تو یہ ان کی جو علمی جو ان کا کیریئر ہے افتلمالوجی کا کیریئر ہے اس کا یہ نیچوڑ ہے تو اس کا ایک ایک سینٹینس جو میں نے پڑھا تھوڑا بہت تو اس میں ان کا وزڈم پچاس سالہ وزڈم اس میں مجھے نظر آیا تو آئیے ذرا آپ کو میں اس کے چپٹرز دکھاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک مست ریڈ بک ہے افتلمالوجی کی انڈر گریجوئٹس کے لئے سپیشلی اور پوسٹ گریجوئٹس بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اوپر دیکھ سکتے ہیں اسینشلز آف افتلمالوجی تھرڈ ایڈیشن ان کے کو آترز میں بڑے بڑے نام ہیں پروفیسر مہین صاحب اسد اسلم صاحب تاریخ خان صاحب جو کہ افتلمالوجی کے بہت بڑے بڑے نامز ہیں اس کے بعد جو ان کے کانٹریبیوٹرز ہیں اس میں بھی عمران اکرم صاحب میرے جو سوہیل سرور صاحب جو کہ ڈائیگناسٹکس کے لیجنڈ ہیں قاسم لطیف چودری صاحب پروفیسر چودری صاحب کے فرزند اور ویٹو ریٹنا کے ایک بہت بڑا نام پروفیسر منیر صاحب سیدرہ ریاض اور سلمان حمزہ بھائی بھی اس میں شامل ہیں اب ان کے کانٹینٹس پر آتے ہیں تو انہوں نے پہلا چپٹر لکھا ہے انٹروڈکشن جب میں نے انٹروڈکشن دیکھا تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ انٹروڈکشن میں کیا ہوگا پھر جب میں انٹروڈکشن والے پیج پہ گیا تو ان کا ایک صفحے کا یہ انٹروڈکشن کا چپٹر یہ آپ کو بتاتا ہے کہ سر کے نالج کی ڈیپٹ بتاتا ہے لب یہ اتنا بہترین انٹروڈکشن کے بارے میں کہ یہ جو انٹروڈکشن ہے یہ تو مست ریڈ چپٹر ہے اس کے بعد پھر انہوں نے ایمبریالوجی لکھی ہے انارٹمی لکھی ہے فیزیولوجی نیورالوجی اب یہ نیورالوجی ایویزن کا جو چپٹر ہے یہ آپ کو بہت کم نظر آئے گا اور کلینیکل اگزیمینیشن آف دا آئی میں نے پچھلی جو ناصر چودری صاحب کی کتاب کا ریوی ہوتا اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ جو یہ کلینیکل اگزیمینیشن کا جو چپٹر ہے یہ میں ہر کتاب میں بڑے غور سے پڑتا ہوں اور اس سے مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ آتر نے کتنی محنت کی ہے تو انہوں نے بھی یہ بہت بڑا چپٹر لکھا ہے بڑا ڈیٹیل میں اور کتاب کی جو ایک اور خاص بات ہے یہ بھی انہوں نے انتہائی سیمپل لینگویج ملک کی ہے بڑا ایزی بندہ پک کر لیتا ہے اور اس کے ڈائیگرامز کچھ تو اریجنل پکچرز ہیں پیشنٹس کی کچھ جو الیسٹریشنز ہیں جو انہوں نے ڈائیگرامز بنائے ہو ہیں وہ دیکھنے والے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹک کیازم کا جو ہے انہوں نے جو ہینڈ ریٹن بنایا ہو ہے کہ آپ ٹک نرف سے کس طرح آپ ٹک کیازم پہ جو ہے نا فائبرز جو ہے وہ ڈیکاسیٹ کرتے ہیں اسی طرح جو ہے آپ یہ لیشنز آف دا ویجول پاتھ ویز بڑا ایزی لی انہوں نے بتایا ہو ہے کہ کہاں کہاں لیشن ہو سکتی ہے تو وہاں پہ کون سا ہمی ایناپیا ہوگا اس کے بعد یہ جو ہے یہ جو تصویریں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کارنیل پینس ان واسکولرائزیشن کی تو یہ وہی بندہ بنا سکتا ہے جس نے سینکڑوں ہزاروں پینس دیکھے ہو یا سپرفیشل واسکولرائزیشن دیکھ کی ہو اب یہاں پہ دیکھیں کنجکٹائیول کنجیشن ویسلز کس طرح برانچ کرتی ہے کیسے جو ہے ڈیفیوز کنجیشن ہوتی ہے کیسے سرکمسیلیری کنجیشن ہوتی ہے تو یہ جو تصویریں ہیں یہ بہت زیادہ ہیں اور اور بہت اچھی کنکیو سفیریکل بیکس سفیریکل کیسے آپ کو ریٹینسکوپی پہ سٹریکس نظر آتی ہیں تو یہ ڈائیگرامز اس کتاب کا خاصہ ہیں اب دوبارہ ہم آ جاتے ہیں اس کے چپٹرز پہ چپٹرز میں پھر انہوں نے دیا ہوا ہے جی ایررز آف ریفریکشن آئی لیڈز لیکریمل سسٹم کنجکٹایو کورنیا سکلیرہ پیوپل یوویل ٹریکٹ لینز گلاکوما سکوینٹ ویٹریس ریٹینہ آپٹیک نرف آربیٹ آکولر انجریز پریونٹیو لو ویژن ایڈز انسٹرومیٹس تو لو ویژن ایڈز کا جو ہے یہ جو ان کا چپٹر ہے یہ ایک ایکسٹرا چپٹر ہے جو کہ یہ جو پہلا چپٹر ہے اس میں جو ایک اور مزیدار چیز ہے وہ ٹولز ریکوائیڈ کیا آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیئے آئی ایگزیمن کرنے کے لئے ٹارچ مگنیفائنگ گلاس فلورسین سٹریپس بلو فیلٹر افتھلموسکوپ پکچرز ساری اریجنل ہیں کہیں سے کوئی کاپی پیس نہیں ہے تو ڈائیگرامز بہت ہی اچھے ڈائیگرامز انہوں نے آپ کو دکھائے ہوئے ہیں اور کتاب کا فونٹ بھی اچھا ہے بہت چھوٹا نہیں ہے اور جو پیج ہے وہ جس طرح کیس کی نے لکھا ہوا ہے اسی کی طرز کا ہے تو یہ ایک انتہائی آم عالی کتاب ہے اور میں تماما جو میرے ویورزین کو ریکمینڈ کروں گا فرسٹ سیکنڈ ریزیڈنس اور تمام انڈرگریجویٹس چاہے وہ آپٹومیٹری کے ہیں یا افتلمالوجی کے ہیں ان کو یہ لازمی پڑھنی چاہیے سلیم اختر صاحب سر سلیم اختر کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی عالی کوشش کیے اور تھرڈ ایڈیشن تک اس کتاب کو پہنچایا ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے اس پیج سے دیکھیں اس پیج پہ لکھا ہے کہ یہ دو ہزار دو میں انہوں نے فسٹ ایڈیشن لکھا تھا پھر دو ہزار آٹھ میں سیکنڈ اور اب دو ہزار بائیس میں تھرڈ ایڈیشن آیا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیس سال سے یہ کتاب مارکیٹ میں ہے اور بیس سال میں کتنی ریفائنمنٹ آ گئی ہوگی اس کتاب میں بہت اچھی کوشش ہے اور میں تمام دیکھنے والوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ کتاب انہوں نے لازمی پڑھنی ہے ایسینشلز آف آف تھلمالوجی شکریہ